الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین اللہ الاولین والآخرین والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وقال تعالى لا تقتلوا انفسكم وقال تعالى في موضع آخر ولا تلقوا بأيديكم الى التهلک واحسنوا ان اللہ يحب المحسنين وقال النبی جل محترم صلی اللہ علیہ وسلم من ترد من جبل فقتل نفس فهو فی نار جہنم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں گم بھی ہوتے ہیں خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں گم بھی ہوتے ہیں جہاں بچتی ہے شہنشاہی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں باد مخالف سے نا گھبرا اے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لئے معزز و مکرم سامعین کرام اور وزرگان دین آج کے بیان کا عنوان ہے خودکشی اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور قسمہا قسم کی نعمتوں سے نوازہی اور انسان کے اوپر اللہ نے اتنی نعمتیں برسائی جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا خود ارشاد باری ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوْهَا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو اس کو گننا چاہو تو تم نہ تو اس کو شمار کر سکتے ہو اور نہ ہی اس کو گن سکتے ہو درختوں کے پتوں کا گننا ممکن ہے ریت کے ذرات کا گننا بھی ممکن آسمان کے اوپر جھل ملا جھل ملا کر جو ستارے دکھائی دیتے ہیں ان تاروں کا ان ستاروں کا ان سیاروں کا گننا ممکن ہے لیکن اللہ نے جو انسانوں کے اوپر نعمتیں برسائی ہیں ان کا گننا ناممکن ہے ذرا ہم تصور تو کریں کہ اس قائد اللہ رب العزت اگر ہمیں بینائی نہ دیتے تو ہم نابی نہ ہوتے گویائی نہ دیتے تو ہم گنگے ہوتے شنوائی نہ دیتے سماعت نہ دیتے تو ہم کانوں سے بہرے ہوتے ہاتھ نہ دیتے تو لولے ہوتے پیر نہ دیتے تو اپاہیج ہوتے عقل نہ دیتے تو پاگل ہوتے مال نہ دیتے تو کنگال ہوتے گھر نہ دیتے تو بے گھر ہوتے اولاد نہ ہوتی تو لوگ بے اولاد ہوتے غرض یہ تو بڑی بڑی نعمتیں ہیں جس کا انسان روزانہ مشاہدہ کیا کرتا تھا اگر ہماری آنکھوں کے اوپر جو پلک ہے وہ پلک نہ ہوتی تو ہم دن رات کیسے کٹتے ہوں ذرا گوھر تو کرو کہ اللہ رب العزت نے ہواوں کا نظام چلائے جب ہمارے گھر کے اندر کبھی دھوکی شوائے کسی سوراک سے گھر کے اندر آتی ہے تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ باریک باریک ذرات اس کے اندر دکھائی دیتے ہیں اگر آج ہماری آنکھ کے اوپر پردے نہ ہوتے تو وہ ذرات ہماری آنکھوں کے اندر آ کر لگتے ہیں کسی کے بارے کے اندر لکھا گیا ہے کہ جس کی آنکھ کا پردہ کٹ گیا تھا تو دن میں کئی مرتبہ اس کو اپنی آنکھ صاف کرنا پڑ دیتے ہیں یہ گرد و گبار آ کر آنکھ پر بیٹھ جاتے ہیں لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں صحت و تلرستی آتا فرمائے جسم کا ہر ہر عزو صحیح سالم آتا ہے اس کا احساس تو انہی لوگوں کو ہوتا ہے جب یہ نعمتیں ناپید ہو جاتی ہیں جب اللہ رب العزت کسی سے ان نعمتوں کو چھین لیتا ہے اس وقت تو اس کو اس کا احساس ہوتا ہے ایک مرتبہ حارون رشید کا دور تھا حارون رشید کو زبردست پیاس لگی اس وقت اس کے محل کے اندر بحلول علیہ الرحمہ بھی موجود تھے بڑے اللہ والے حضور گزرے تو بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ پانی لاؤ خادم دوڑتے ہوئے گئے پانی لے کر آگئے بحلول نے فوراں چیخ مار کر کہا کہ بازدشا سلامت پانی پینے سے پہلے میرے ایک سوال کا جواب دے دیجی حارون رشید نے پوچھا کہ بتاؤ سوال کیا ہے بحلول نے پوچھا کہ بادشا سلامت آپ کو زبردست پیاس لگی ہے لیکن پورے ملکوں کے اندر صرف ایک کٹورہ پانی ہے اس کے علاوہ پوری دنیا کے اندر پورے ملکوں کے اندر پانی نہیں ہے تو آپ اس ایک پیالے پانی کی قیمت کیا لگاؤں حارون رشید نے کہا کہ میں اپنی آدھی سلطنت دے کر اس گلاس کے پانی کو اس گلاس کے پیالے کو حاصل کروں گا پھر بحلول نے کہا کہ بادشا سلامت آپ نے اس پانی کو لے کر پی لیا پینے کے بعد اب پیشا کے راستے سے وہ پانی نہیں نکل رہا ہے اور پورے ملکوں کے اندر پوری دنیا کے اندر صرف ایک ہی طبیب ہے جو آپ کی پیشاپ کو جاری کر سکتا ہے آپ اس کو علاج کے لیے کیا دوگے حارون رشید نے کہا کہ اپنی باقی سلطنت بھی اس کو دے دوگا تو اس وقت بحلول نے کہا کہ آپ کی حکومت تو صرف ایک پیالہ پانی اور اس کے نکالنے کے بقت رہے اس کے علاوہ آپ کی حکومت کی کوئی حیثیت نہیں اور وہ تو اللہ ہے جو ہمیں روزانہ کتنے گلاس پانی پیلاتے تو جب یہ چیزیں ناپید ہوتی ہیں جس ملکوں کے اندر پانی کے قلت ہو جائے وہاں پانی کے احساس ہوتا ہے عرب کے اندر چلے جاؤں وہاں ریگستان ہے دھوپ سخت ہوتی ہے پانی کے قلت وہاں پر پانی کیسے بچایا جاتا ہے اس کے احساس ہو تو جہاں پر اللہ رب العزت نعمتوں کی فراوانی کر دیتے اس وقت تو لوگ اس سے غفلت برتنا شروع کر دیتے ہیں اور جب اللہ ان نعمتوں سے لوگوں کو ناپید کر دیتا ہے لوگوں سے چھین لیتا ہے لوگوں کو محروم کر دیتا ہے اس وقت تو ان نعمتوں کی قدردانی دن کے لگ ہم روزانہ قسم ہاں قسم کی نعمتوں کو وصول کر رہے ہیں لیکن کبھی بھی شکر کے الفاظ ہماری زبان سے جاری نہیں کبھی کسی اپائش کو دیکھ کر یہ تو سوچ لیا کرو کہ اللہ رب العزت اگر ہمیں اس کی جگہ بٹھا دیتی اور اس کو ہماری جگہ بٹھا دیتی تو کیا حالت ہے کوئی کشنے والا نہ ہوتا اللہ نے ہمارے آزا ہمیں دیئے یہ اس کی امانت ہے آج امانت کا جو زاویہ اور جو تصور ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی مال ہمارے پاس آ کر رکھ دے اور کہے کہ فلان تاریخ کو میں آپ سے مال لے لگا ہم اسی کو صرف امانت سمجھتے ہیں یہ سرا سرا ظلط ہے صرف یہی امانت نہیں بلکہ امانت کا زاویہ بہت بڑا ہوا ہے ہر وہ چیز جس کے ساتھ دوسرے کا حق متعلق ہو جائے ہر وہ چیز جس کے ساتھ دوسرے کا حق متعلق ہو جائے وہ امانت ہے کوئی عالم ہے اس کے پاس علم ہے اس کے ساتھ دوسروں کا حق متعلق ہو چکا ہے اب کسی عالم کے پاس علم ہے یہ امانت ہے کوئی اہدے دار ہے افسر ہے بادشاہ ہے اس کے پاس جو اقتدار آ چکا ہے وہ اقتدار کے ساتھ دوسروں کا حق متعلق ہو چکا ہے اب اس کے پاس وہ اقتدار امانت ہے کوئی امام ہے مسلح اس کے پاس آ چکا ہے رعایہ اس کے قبضے میں آ چکی ہے اب امام کے ذمہ ہے رعایہ کی حفاظت کرنا ہے کوئی مسجد کا ٹرشت ہے کوئی مسجد کا ذمہ دار ہے متولی ہے مدرسے کا کوئی متولی ہے اب مدرسہ اس کے ذمہ آ چکا ہے جس کے ساتھ دوسروں کا حق متعلق ہے اب یہ اس کے ذمہ امانت ہے اس کی صحیح نہج کے اوپر حفاظت کرنا اب اس کی ذمہ داری ہے اور ہر انسان کے پاس اس کے آز امانت ہے کہ اللہ نے یہ امانت ہمیں دے رکھا کوئی بڑا مالدار اپنے بیٹے کو کہے کہ بیٹے میں تجھے کاروبار دینا چاہتا ہوں اپنے پوری پروپٹی آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں تیرے انتہان لینا چاہتا ہوں یہ بیس پچیس لاکھ روپے لے تو اس کی حفاظت کر اچھے سے کاروبار چالو کر اور اس کی اچھی طریقے سے بڑھوتری کر اگر تو نے اپنے کاروبار کو صحیح نہج کے اوپر چلا لیا تو کل چل کر میں اپنے پورو پروپٹی تیرے نام کے اوپر کرو گا اگر کل کو چل کر اس کا بچہ وہ پچیس لاکھ کا نقصان کر دی تو باپ اپنے پورو پروپٹی اس کے نام نہیں کرے گا اور اگر وہ صحیح نیج کے اوپر کاروبار چلانے کے اوپر قادر ہو جائے گا تو باپ اپنے پورو پروپٹی اس کے نام کر دے گا اسی طرح اللہ کا بھی ضابطہ ہے اللہ نے ہمیں یہ آزا دیئے ہیں اور ایک محلت دے رکھئے کہ اس محلت کے اندر اپنے آزا کا صحیح استعمال کرنا تو کل کو تمہیں جنت جیسی نعمتیں ملے گا یہ ساٹھ ستر سالہ زندگی اللہ نے ہمیں آتا کر رکھی ہے کہ اس زندگی کے اندر اپنے آزا کے صحیح حفاظت کر جانا تو چل کر لا محدود زندگی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے اور ایسی زندگی جس کے اندر کبھی مایوسی نہیں نا امیدیں کبھی پاس میں نہیں آنے والے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا اے اللہ کے رسول بنا الجنہ کہ جنت کی تعمیرات کیسی ہیں جنت کی تعمیرات کیسی ہیں اس وقت سرکار دو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَبِنَةٌ مِّنْ تِبَّتٍ وَلَبِنَةٌ مِّنْ دَحَبِتٍ ایک ایڈ سونے کی ہے تو ایک ایڈ چانے وَتُرْبَتُوهَا از زَعْفْرَان اور اس کی جو مٹی ہوگی وہ زافران کی ہوگی وَحَسْبَاؤُهَا الْلُؤْلُؤْ وَالْيَاقُوتِ اور اس کے جو سنگریزے اس کے محلات کے اندر جو سنگریزے بچائے جائے گی وہ لولو اور یاکوت کی ہوگی مَنْ يَدُخُلُوهَا يَنْعَمْ لَا يَبْس ایک مرتبہ جو اس محل کے اندر داخل ہو جائے گا اس اللہ کی بنائے ہوئی چیز کے اندر داخل ہو جائے گا ہمیشہ ہمیشہ خوشی اس کے قدموں کے اندر رہیں گے کبھی مایوسی نہیں آنے گا کیسی زندگی لیکن اس زندگی کا دار و مدار اس زندگی کے اوپر ہے کہ اللہ نے ہمیں جو عقل دی ہے اس کا صحیح استعمال کرنا ہمیں جو ہاتھ پیر دی ہے اس کا صحیح استعمال کرنا آنکھ دی ہے قرآن کریم کو دیکھنے کے لیے اہل اللہ کی زیارت کرنے کے لیے وَيْتَفَكَّرُونَ فِي الْأَرْضِ اور زمین کے اندر غور و فکر کرنے کے لیے کہ اللہ نے ان چیزوں کو کیسے پیدا کیا اس کے پیچھے کام کرنے والی ذات کس کے یہ سب سوچنے کے لیے لیکن آج ہماری عقل کہاں چل رہی ہے آج ہماری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں زبان تھی تھی سچ بولنے کے لیے لیکن ہر تبتے کا شخص جھوٹ کے اندر ملوویس غیبت کے اندر ملوویس کسی کے اوپر بہتان لگانے کسی کے بارے میں برائی بیان کرنے کے اندر ملوویس قرض جسم کا ہر ہر عز و گناہوں کے اندر ہمارا مشغول ہے ضرورت ہی ہے کہ ہم اپنے آزا کو صحیح نیج کے اوپر لے کریں یہ جان اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے اس کا صحیح استعمال کرنا یہ ہمارے لئے بہت ضرور یہ جسم کیا حصیت رکھتا ہے اللہ نے ایک روح کا تعلق جسم کے ساتھ کر دیا ہے تو یہ جسم چل رہا ہے اور جیسے ہی اس روح کا تعلق ہمارے جسم ہماری ظاہری بوٹی سے الگ ہو جائے گا تو یہ جسم بظاہر تو دیکھتا ہوگا لیکن چل نہیں رہا ہوگا زبان ہوں گی بولنے کے اوپر قادر نہ ہوگی آنکھ ہوگی دیکھ نہ سکتی ہوگی کان ہوگا لیکن سن نہیں سکتا ہوگی کیوں؟ روح چلی گئی بس یہی دو چیزوں کا آپس میں تعلق ہے روح اور جس کو تعلق ہے اس روح کو تیار کرنا ہے اصل وہی ہے اصل وہی ہے ایک گاڑی ہمیں دکھائی دیتی ہے بڑی مہنگی گاڑی بی ایم ڈبلیو لے لو بڑی مہنگی گاڑی ہے کتنی خوبصورت دکھائی دیتی ہے لیکن صرف اس کی ہوا نکال دیتی ہے کہ اس کو چلائے نہیں چند معمولی روپے کی ہوا نکال دی گئی لیکن اب اس کی اہمیت وہ نہیں جو ہوا والی گاڑی کی اہمیت ہے اس کے برخلاف ایک سیکل چل رہی ہوگی لیکن وہ گاڑی چلنے کے اوپر قادر نہ ہو کیوں ہوا نکال دی گئی ہے اسی طرح ہماری روح کا ذات ہے کہ جب تک ہمارے روح اندر رہے گی ہمارا جسم چلتا رہے گا جیسے ہی روح نکل گئی اب ہمارا جسم نہیں چلے گا اس روح کو تیار کرنا ہے اس روح کو تیار کرنے کے غیظہ پنج وقت نماز کی بابن نبی پاک علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر چلنا اس کی وجہ سے ہماری زندگی بھی صحیح نحج کے اوپر چلنے والے بنے گی اور آخرت بھی جو اللہ محدود ہے جس کی کوئی انتہا نہیں وہ بھی صحیح نحج کے اوپر چلے گی لیکن ہم نے اگر ہمارے جسم کا غلط استعمال کیا تو یاد رکھنا جہنم ہمارا مستحق ہوگی نبی کی سنتوں سے روح گردانی گویا کہ جہنم کی طرف اپنے آپ کو ڈالنا ہے کیونکہ ہم نے ہمارے جسم کی اللہ پروائی کیا اور اللہ کہتا ہے ان اللہ یأمرکم انتو عبدالاماناتی الہ اہلیہ کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جو امانت کے احل ہے ان تک کے امانت کو پہنچا دے تو یہ تو ہمارا جسم ایک کارکانہ ہے اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہے ہم نے نہ تو اس کو پیدا کیا ہے اور نہ ہم ایک جسم کو پیدا کر سکتے ہیں ایک جسم کو کیا ایک بال کو پیدا کرنے کی طاقت ہمارے اندر یہ جسم اللہ نے پیدا کیا ہے اور اسی کے قبضِ قدرت کے اندر ہم ہیں کہ جب تک وہ چلا جائے چاہتا رہے گا ہم چلتے رہے گے اور جب وہ اپنے پاس بولانا چاہے گا ہمیں بولا ہمارا تو یقین ہے ہمارا ایمان ہے کہ کرنے درنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے جو کچھ ہو رہا ہے چاہے اچھائی کے اعتبار سے ہو یا برائی کے اعتبار سے سب کچھ کرنے والی ذات تنہے تھا نا اللہ حالات آ رہے ہیں اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے حالات ہیں ان حالات کے اندر ہمیں کچھ کر لینا ہمیں اپنے آپ کو حلاقت کے اندر دال دینا یہ تو بے عقلی ہے یہ تو بے وقوفی ہے یہ تو حماقت ہے حالات تو آتے ہیں انسانوں کو اونچہ اٹھانے کے لیے اللہ میں اقبال نے کہا تھا کہ بات مخالف سے مت گورا اے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچہ اڑانے کے لیے کہ ہوا آ رہی ہے مخالف سمت آ رہی ہے لیکن عقاب کہتے ہیں اللہ میں اقبال نے اپنے اشعار کے اندر مسلمانوں کو عقاب سے تشبیح دیئے کہ اگر ہوا مخالف سمت آ رہی ہے تو بھی مت گورا بلکہ دوڑتے رہے اس کے چھکر اس کے مقابلہ کرتے رہے کیونکہ یہ آتی ہے تجھے اونچہ اڑانے کے لیے حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتے ڈوٹے جو ستارہ زمین پر نہیں گرتا گرتے ہیں بڑے زور سے سمندر میں یہ دریہ لیکن کسی دریہ میں سمندر نہیں گرتے ہم تو وہ قومیں جو حالات کا رخ بدل سکتے ہیں ہم تو وہ قومیں جنہوں نے ایک زمانے کے اندر حالات کا رخ بدلائیں ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ ایک فرد سے پوری ملت سوری ہے ایک ایک فرد نے ایسا کام کر گیا ہے اس روح کائنات کے اندر جس سے پوری امت مسلمان سیرابی حاصل دی نبی پاک علیہ السلام کو جب نبوت ملے اس وقت آپ کے عمر مبارک جو ظاہری اعتبار سے نبوت ملی تھی چالیس سال کے عمر تھی آپ کا نام لیوہ پوری کائنات کے اوپر کوئی بھی نہیں لیکن نبی نے کام کر دکھایا کیسا ماحول بنا کر چلے گئے ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ جب دنیا جہنم کے قریب پہنچ چکی تھی لیکن نبی نے آ کر اس امت کو جہنم کے دہانے کے اوپر پہنچ چکی تھی جنت کے قریب کر کے چلے گئے آج ہم اسی ام نبی کے نام لے وائے ہمارے اندر بھی وہ طاقت اور قوت اللہ نے رکھی ہے کہ ہم ملت کو سمار سکتے ہیں لیکن ہم حالات کی سے گھبرا کر کبھی تو خودکشی جیسا مجرمانہ فیل کر لیتے ہیں یا کبھی ہم اپنے آپ کو کوئی ایسی تکلیف دے بیٹھتے ہیں جس کا افسوس ہمارے گھر والوں کو اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈال لیں قرآن تو اس کے انکار کرتا ہے لا تقتلو انفسکو کہ اپنی چان کو قتل مت کرو اور دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِكُمْ اِلَا تَحْلُقَا کہ اپنے ہاتھ ہلاکت کی طرف مٹ دالو اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف مٹ دالو نبی پاک علیہ السلام والتصنیم کی زمانے کے اندر بہت سارے ایسے واقعات رو نماؤ کہ کسی نے اپنے جان کو ہلاکت کے اندر ڈال دیا بعض واقعات کے اندر تو ملتا ہے نبی نے اس کی نماز جنازہ ہی ملتا ہے ذرا تصور کر جس نبی کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ سراپہ اخلاق سے مزیم تھا رحمت للعالمین تھا سراپہ ہدایت کا سرچشمہ تھا لیکن خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ اس رحمت للعالمین نے بھی نہیں اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان نبی کا نام لے واللہ کا نام لے خودکشی جیسا مجرمانہ فعل کا ارتکاب کرتا ہے تو جو امام المسلمین ہیں جن کا مسلمانوں کے درمیان کوئی رتبہ ہے وہ لوگوں کے نماز جنازہ نہ پڑے جو خودکشی کر لے بلکہ عام مسلمان پڑھ لے یہ اس لیے تاکہ دوسرے لوگ خودکشی جیسے مجرمانہ فعل سے رکھ جائے نبی پاک علیہ السلام تصمیم کے زمانے کے اندر جنگ چل رہی تھی گزوے کا مقام تھا ایک شخص بڑی جانبازی کے ساتھ لڑائی کے اندر شرکت کر رہے تھے اور مشرقین کو تہے تیگ کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے صحافہ انگوشت بدندان تھے حیرانیت کے سمندر میں غرقیاب تھے پریشان کہ یہ کتنا بہدر شخص ہے کہ کتنے لوگوں کو تہے تیز کر دیا کتنے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا نبی کے سامنے پہنچی اور جا کر اس بہدر شخص کی شجاعت کا تذکرہ کر رہی ہے نبی پاک علیہ السلام تذکین کو یا تو وہی کے ذریعے پتا چل گیا ہوگا کہ جب تذکرہ کیا گیا تو آپ نے کہا کہ وہ تو جہنمی شخص ہے وہ تو جہنمی شخص ہے صحابہ کرام جتنے بھی آئے تھے انہوں نے تو اس کی جوہ مردی دیکھی تھی اس کی بہدری اور شجاعت کو اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا بڑے حیران ہوں ایک صحابی وہاں سے کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں جا کر تحقیق کرتا ہوں کہ جو میدان جہاد کے اندر مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا ہے اور جس نے اتنے مشرقوں کو قتل کیا وہ آخر کار جہنمی کیسے ہو سکتا ہے تو میں چھپکے چھپکے دیکھتا رہا میں نے دیکھا کہ وہ بڑی بہدری کے ساتھ لڑتا رہا لیکن جب اس کے جسموں کے اوپر تیروں کی بوچھار ہوئی تلواروں کے زخمہ آئے تاخر کار وہ اپنی جان سے اور اپنی زندگی سے نا امید ہو گیا اور پھر اپنی تلوار کو نیچے رکھ گیا اپنے سینے سے اپنے جسم کو اس کے اوپر مارا جس کی وجہ سے اس کی موت آ دی میں نے سمجھ دیا کہ اسی فعل کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنمی شہر ایک شخص نے ہجرت کی ہجرت کرنا اس وقت مکہ مقرمہ سے مدیمہ نئے منورہ صحابہ اکرام ہجرت کر رہے تھے مشرکان کی یہ کوشش تھی کہ کوئی مسلمان یہاں سے صحیح سالم مدینہ نہ پہنچ جائے اس مہا قسم کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا بہت سارے صحابہ نے اپنے مال و جائدات کو ان کے حوالے کر کے وہاں سے ہجرت کی ایک صحابہ نے بھی ہجرت کی ہجرت کر کے جب پہنچ رہے تھے تو راستے میں ان کو کوئی تکلیف دیس واقعہ پیش آ گیا تو اس کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھ کو کٹی رگ کٹی کھون بہنے شروع ہوئے اور اتنا کھون بہا کہ اسی کی وجہ سے موت واقع ہو گئی ایک صحابی نے ان کو خواب کے اندر دیکھا کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تو بڑے اچھی کی طریقے سے زندگی گزار رہا ہے لیکن اس کے ہاتھ کے اوپر کوئی کپڑا ہے اس کے انگلیوں کے اوپر کوئی کپڑا ہے انہوں نے انگلی کاٹ رکھی انگلی کے اوپر کوئی کپڑا ہے تو خواب میں جنہوں نے دیکھا تھا انہوں نے پوچھا کہ یہ کپڑا کیسا ہے تو کہنے لگا جو میں نے اپنے آپ کو کٹا تھا تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ہجرت کی وجہ سے تو تجھے معاف کر دیا جاتا ہے لیکن تو نے جو اپنی جان کا غلط استعمال کیا اپنے عزو کا غلط استعمال کیا اس کی ززا تو تجھے مل کر رہنی ہے اس وجہ سے یہ تیرا ہاتھ ہمیشہ ہمیشہ ایسا ہی رہے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من ترددہ من جبل فقتل نفسا فہو فی نار جہنم کہ اگر کوئی آدمی دنیا سے مایوس ہو کر اپنے آپ کو پہر سے گرا دیتا ہے اسی حدیث کے اندر آئے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈال دیتا ہے زہر وغیرہ کھا لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا نفس قتل ہو جاتا ہے موت آ جاتی ہے تو کل قیامت کے دل محشر کے اندر ہمیشہ ہمیشہ وہ اسی عذاب کے اندر مقتلہ رہے گا جہنم کے اندر بھی اس کو پہاڑ کے اوپر سے گرانے والا عذاب دیا جائے گا اور وہی تکلیف جو اس دنیا کے اندر اس کو پہنچے گی وہی تکلیف اس محشر کے اندر بھی پہنچتی رہے گا ذرا تصور تو کرو کہ آج ہمارا مسلم معاشرہ جو میناروں کا شہر کہلانے والا مساجد و مدارس کا شہر کہلانے والا آج کس طرز کے اوپر زندگی گزارنے کے اوپر مجبور ہوتے ہوا جا رہا ہے آج وہی مسلم معاشرہ آج ہمارا شہر جو مسلم معاشرے کے نام سے جانا جاتا ہے جہاں ہر کمیٹی دینی سرگرمیاں جہاں سے ایجاد ہوتی ہے جہاں کے لوگ رفعی کاموں کے اندر بھی آگے آگے ہوتے ہیں نظر آتی ہیں لیکن آج وہی مسلم معاشرہ خود پوشی جیسے بہیمانہ چیزوں کو انجام دے رہا ہے نشاور چیزوں کو انجام دے رہا ہے معمولی معمولی باتوں کے اوپر کسی کی جان لے لینا یہ کیا نبی اکرب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہی قرآن جو نازل کیا گیا تھا اسے لیے کہ ہم چل کر اسی قرآن کی روح گردانی کر کے زندگی دیں اس قرآن کو چھوڑ کر زندگی گزارنے والے بند نئی حرقیز نے میرے عزیزوں یاد رکھنا یہ نشا کرنے والے یہ خودکوشی کرنے والے حالات سے گھبرا کر خودکوشی کرتے ہیں حالات سے پریشان ہو کر نشا کرتے ہیں اور پھر نشے کی لگ جاتی ہیں میرے عزیزوں اب تو گھبرا کے بھی کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ آیا تو کہاں جاؤں گا خودکوشی کر لیتے ہیں نشے کے اندر اتنے مست ہو جاتے ہیں کہ موت آ جاتی ہے تو جس پریشانی کی وجہ سے ہم نے موت کو اپنے غلے سے لگایا اور موت آ گئی اگر کل کو بھی چین نہ ملا تو کہاں جاؤ گی اور وہ تو چین اصل چین ہوگا اور وہ بے چینی تو اصل بے چینی ہوگا ہمارا تو یقین ہے اللہ کی ذات کے اوپر اور یاد رکھنا جو حضرات خودکوشی کے معاملے کے اندر جا رہے ہیں جو حضرات نشے کی لگ کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں یہ وہی عذرات ہے جن کا اعتقاد جن کا یقین رب کائنات کے اوپر کامل طور پر نہیں ورنہ تو ہم نے کلمہ پڑھا ہے آمنت باللہ کما ہوا بھی اسمائی وصفاتی وقبلت جميعا من احکام دوسرا کلمہ پڑھا ہے کلمہ مفصل ایمان مفصل کہ ہر شر اور ہر خیر یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے وقبلت جميعا احکام ہم نے اللہ کے تمام احکامات کو قبول کیا ہے ہم نے لا الہ الا اللہ والا کلمہ پڑھائے ہم نے اللہ کو اپنے معبود مانا ہے اور اسے کی مان کر چلنے کا ہم نے آہد و قرار کیا ہے کل جب روحوں سے ہمیں ہاری روحوں سے پوچھا کہا تھا سارے لوگوں نے جواب دیا تھا بھلا کیوں نہیں آپ ہی ہمارے پالن ہارے ہم نے تو اس رب کی کائنات کو مانا ہے اس رب کو رب مانا ہے جس سے بڑھ کر کوئی رب نہیں اللہ اکبر کبیرہ وہ اللہ سب سے بڑھائے اس کی شہنشائی سب سے بڑی شہنشائی ہے دنیا کی شہنشائی اس کے آگے زیر و زبر ہے اس کے آگے کوئی مقام نہیں رکھتی وہ تو ان اللہ علی ممبیداتِ صدور ہے وہ ہمارے دلوں کے بہت کو جاننے والے ہیں آج وہ تکلیف کے اندر ہمیں مقتلا کر رہا ہے تو ہماری سیاد کو مٹانے کے واسطے ہیں یا ہمارے درجات کو بلند کرنے کے واسطے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکالیف کا سامنا نہیں وہ تو معصوم تھے قرآنِ کریم کے اندر جن کے خطاؤں کو معافی کا اعلان کر دیا گیا جنہوں نے کوئی کام ایسے کر گئے ہوں جو نہیں کرنا چاہیے تھا جو عام لوگوں کے کرنے کی چیز تھی لیکن نبی نے اس کام کو کر لیا تو ان تمام چیزوں کو بھی اللہ نے معاف کر دیا لِاَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدْتَمَ مِنْ دَمِّكَ وَمَا تَعْخَدْتَ لیکن اس کے باوجود حالات آئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکالیف کا سامنا کیا ہے کبھی چہرے انور سے خون بے کبھی جس میں اتھر خون کے اندر لہو لہان ہوئے ہم واقعات سنتے رہتے ہیں لیکن یہ واقعات تو ہماری تسلی کے لیے کہ ہم پر بھی حالات آئیں گے لیکن اس حالات سے ہمیں درنا نہیں چاہیے کیونکہ حالات تو ہمارے اندر حوصلے کو پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں ہمیں تو ایک حوصلہ رکھنا ہے کہ حالات کیسے بھی آ جائے لیکن ہم اللہ کے بندے بند کر جئے گے اور اللہ کو ایک مان کر جئے گے حالات کے قدموں میں ہم کبھی بھی نہیں گرے گے بس درخواست یہ کہ ہم اپنے آپ کو ایمان والا کو مضبوط بنانے اللہ کی ذات کا یقین اللہ کی ذات کا استحضار ہر لمحہ ہر لحظہ ہمارے پاس ہونا چاہیے تو کبھی بھی ہم ایسا بہیمانہ فعل نہیں کرے گی جو حضرات خودکشی کرتے ہیں خودکشی کرنے سے پہلے ان کے چہروں سے ان کے طور و طریق سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ اپنی زندتی سے مایوس ہو رہا ہے گھر کے افراد دیکھ رہی ہوتے ہیں کہ یہ بڑا پریشان سا نظر آ رہا ہے اس کے چہرے کے اوپر مرجائی ہے چہرہ پزمردگی کا شکار ہے افسردہ افسردہ رہا کرتا ہے لیکن پھر بھی گھر کے افراد محلے کے افراد اس کی اس مصیبت کو دور کرنے کی فکر نہیں کرتے ہیں بسا عقاد بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو قرضوں کے اندر دوب جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ خودکشی کرنے کے اوپر مجبور ہوتے ہیں بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کسی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں امتحان کے اندر کامیابی نہیں میری اب گھر کو کھاندان والوں کو کیا مو دکھائیں گے نوجوان طالب علم ہے نوجوان طالبہ ہے لیکن کیا ہوا ناکامی ہاں چکی ہے اب وہ اس ناکامی سے بچنے کے لیے خودکشی جیسے افعال کرتے ہیں بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ گھر کے اندر شہر اور سسرالی رشتوں کی وجہ سے بیو کو ٹورچر کیا گیا اس کے اوپر ظلم و ستم سہے گئے ڈالے گئے جس کی وجہ سے وہ معصوم لڑکی خودکشی جیسا فیل کا ارتکاب کرتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے شہر والوں کو ایسے ایسے ٹینشن دیے جاتے جس کی وجہ سے شہر خودکشی کرنے کے اوپر مجبور ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم نہ تو اتنا قرضہ لے کہ جس کی وجہ سے یہ نتیجہ ہم کو دیکھنے کا میری اور نہ ہی ہم کسی کو اتنا قرضہ دے کہ جس کی وجہ سے دوسرے لوگ جو قرضہ لے رہے وہ اس کو خودکشی کے اندر مقتلع ہونے کی سوچنے لگے اور جو گھرے لو حالات ہیں اس کو درست کرنے کی سوچیں آج ہر گھر کے اندر میاں بیوی کا جھگڑا خاندانی جھگڑا چل رہا ہے اس کو درست کرنے کے جنت جیسا ہے خاندان بنانے کی سوچیں اللہ رب العزت سے دعائے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے گھرانے کو نبی کے گھرانے جیسا بنانے کی توفیق کو سعادت محمد فرمائے اللہ کہنے سے انہوں سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے جو حضرات سنتیں نہ پڑی ہو وہ سنتیں پڑی دیگہ سنتیں پڑی